بسم اللہ الرحمن الرحیم بلدیاتی حلقہ بندیوں کی ارتدائی فیرس سات جنوری جبکہ حتمی فیرس بارہ فروری کو جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل کے آخری ہفتے میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے نشان حیدر کا عزاز پانے والے سوار محمد حسین کا آج یوم شہادت ہے قوم کے اس بہادر سپوٹ نے ہرڑ پھرٹ کے محاذ پر دشمن کے سولہ ٹینکوں کے پر خرچے اڑانے کے بعد جامع شہادت نوش کیا تھا سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی جائے شہادت پر ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے جہاں آزادی کے قدردان ان کی بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتے ہیں شکرگر سے شیخ حسن کی رپورٹ دیکھتے ہیں نشان حیدر کا عزاز پانے والے سوار محمد حسین کا آج یوم شہادت ہے آپ نے شکرگر سیکٹر کے محاذ پر دشمن کے سولہ ٹینکوں کے پر خرچے اڑانے کے بعد جامع شہادت نوش کیا شکرگر کے موزہ ہرڑ خرد میں قومی ہیرو کی جائے شہادت پر پاک فوج کی جانب سے خوبصورت یادگار تعمیر کی گئی ہے جہاں آزادی کے قدردان سوار محمد حسین شہید کی بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں دس دسمبر کو شہری جہاں اپنے شہیدوں کو داد شداد دینے کے لیے آتے ہیں وہیں دشمن کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ان شہیدوں کے وارث اس عرض پاک کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے جہاں آکیا میں یہ درس ملتا ہے یہ جذبہ ملتا ہے کہ جس طرح سوار محمد حسین شہید نے وطن کی خاطر اپنی جان تک کروان کر دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھی کوئی ایسا موقع ملا تو اس پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم کسی بھی کروانی سے دریک نہیں کریں گے اور اپنے ملک پاکستان کی خاطر اپنی جان تک نچھاور کر دیں گے میرا جو پاک فوج کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے اور جو میرا اپنے وطن کی مٹی کے ساتھ جذبہ ہے جذبہ محبت ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے اور برپور ہو کر عمر کے باہر نکل رہا ہے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی لازوال قربانی کو قوم رہتی دنیا تک یاد رکھے گی کیمرامین محمد رمضان کے ساتھ شیخ حسن علی سپیشل ٹی وی شکرگرد وزیر آباد میں نئے تائنات ہونے والے اے ڈی سی آر کا مبینہ طور پر ماتہتوں سے ناروہ سلوک کرائے کی کار نئے موڈل میں بکنا کرانے پر انفوسمنٹ انسپیکٹر کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دے دی سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر ایم سی ورکرز یونین نے کام چھوڑ ہرکال کر دی مزید جانتے ہیں وزیر آباد سے احسان علائی بھٹی کی اس ریکورٹ میں اے ڈی سی آر زیرہ وزیر آباد رانا شفاق خان کے مبینہ ناروہ سلوک کے حلاف میوسپل کمیٹی ملازمین نے کلم چھوڑ ہڑتال کر دی اور میوسپل کمیٹی آفس میں زبردست احتجاج کیا میوسپل کمیٹی ورکرز یونین کے اہدے داروں جنید اقبال سجاد مسیح اور ریاست مسیح نے کہا کہ افسران کی متحتوں کے ساتھ زیادتیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ہم کسی کے ذر خرید غلام نہیں انہوں نے ساتھی اہل کر انفورسمنٹ انسپیکٹر ارسلان آصف کے ساتھ گالم گلوج باز جبانی کرنے اور نوکلی کو نقصان پنجانے کی دمکیاں دینے کو احتیارات سے تجاوز قرار دیا اور کہا کہ افسران کا اپنے ذاتی کاموں کے لیے متحتوں کو مجبور کرنا بات ترین کرپشن ہے اے ڈی سی آر اشفاق احمد نے وزیر آباد میں تیناتی کے ساتھ ہی بادہ ہلاکی کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے ارسلان آصف نے بتایا کہ افسر مصوب نے ذاتی ضرورت کے لیے ہزاروں پر ماہوار قرائے پر کار کا بندوبست کار کے دینے کے لیے کہا جس میں نئے میڈل کی کار دستیاب نہ ہونے پر اے ڈی سی آر نے اسے حد کے عزت کا نشانہ بنایا اور سنگین نتائج کی دمکیاں دی میوسپل ورکرز یونین نے واقعہ کے حلال زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے کمیشنر گجرات وزیراعلا پنجاز سے واقعے میں ملوث اے ڈی سی آر اور معامل افسروں کے حلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے شکرگڑ میں پولیس شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنے میں مکمل طور پر ناکام منظور پورا پلوٹ میں مبینہ ڈاکووں کی فائرنگ سے میڈیکل سٹور کا مالک تنویر خان جانبہک دو افراز شدید زخمی ہو گئے شیخ حسن کی رپورٹ دیکھئے شکرگڑ تھانا نور کوٹ کی حدود منظور پورا پلوٹ میں خونی ڈکیتی کی واردات ڈاکووں کی فائرنگ سے میڈیکل سٹور کا مالک تنویر خان جانبہک جبکہ ولید اور رحمان شدید زخمی ہو گئے مقتول اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا ڈاکووں کی فائرنگ سے جانبہک ہونے والا تنویر خان میڈیکل سٹور کا مالک اور خارڈ ڈیلر تھا پولیس کا کہنا ہے کہ علاقہ بھر کی ناکابندی کر دی گئی ہے ملزمان کی تلاش جاری ہے جلد سلاحوں کے پیچھے ہوں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے شہر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وارداتوں پر سیاسی سماجی حلقوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ خات ڈیلر ناروال ایسوسییشن نے آج کاروباری سرگرمیاں محتل رکھنے کا اعلان کیا ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا تاریخ علی بسرہ کا کہنا ہے کہ کرپشن سماجی ظلم اور معاشر کی برائی ہے کرپشن کرنا عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زلے کے تمام سرکاری محکموں کے سربراہی ادلاس سے خطاب کے دوران کیا شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ دیکھئے ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا زلے کو بدنوانی سے پاک کرنے سربراہی اجلاس میں ڈی سی شیخ اپورا کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف زلہ انتظامیہ کی جانب سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا ہی گئی ہے تمام تر انتظامی معاملات میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے ڈیپٹی کمیشنر تاریخ علی بسرہ نے کہا کہ کرپشن کے مکمل خاتمے کا ایجنڈا لے کر شیخ اپورا میں کام کیا جا رہا ہے تمام افسران نیک نیتی اور امانداری سے آگے بڑھیں اور فرائز منصبی عبادت سمجھ کر انجام دیں رکھنی میں محکمہ ایکسائز انٹیکسیشن انٹی نارکاٹکس کی بڑی کاروائی کوئٹا روڈ پر ٹرک کے خوفیہ خانوں میں چھپائی گئی دھائی منٹ چرس برامت کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ایکسائز انسپیکٹر آزاد خان کا کہنا تھا کہ انستاد منشیات کی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے جرائم پیشہ ناصر کو ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا لورالائی میں اسائز اکرام سڑکوں پر آگئے اپگریڈیشن نوٹیفکیشن کے اجراہ میں تاخیر کے خلاف مظاہرہ کرپٹ ناصر کے اقدامات کو تعلیم دشمن قرار دے دیا لورالائی میں اسائزہ کا احتجاج اپگریڈیشن میں تاخیر کو تعلیم دشمن اقدام قرار دے دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک بیورکریٹ کی ہٹ درمی کے باعث آج اسازہ سڑکوں پر ہیں مظاہرے میں حاجی مجیب اللہ، انعیت اللہ کاکر، سعید احمد، انور ناصر، مولوی خیر اللہ اور دیگر نے خطاب کیا مقررین نے کہا کہ چند کرپت اناصر نوٹیفکیشن اجراہ میں تاخیر کر کے نہ صرف اسازہ دشمنی بلکہ صوبائی حکومت کو بھی ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو قابل گرفت ہے اسازہ نے تیرہ دسمبر کو کوئٹہ میں بڑے مظاہرے کا اعلان کر دیا حافظ آباد میں پہلی کامیاب ترین کاروباری خاتون جس کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی کاروباری میدان میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا حافظ آباد کی مارکیٹ میں مختلف ڈسکیویوشن سے منسلک ہو کر اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں حافظ آباد سے اپنے نمائندے شفقت علی سے آج بلکل بزنس کی دنیا میں مرد حضرات تو آگے ہیں لیکن خواتین بھی کسی سے کم نہیں میرے ساتھ ایک ایسی خواتین مجود ہے جس نے بزنس کی دنیا میں اپنا ایک الیدہ ہی نام بنایا ہے مزید ان کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اپنی ترقی کے حوالے سے کیا کہتی ہیں جی بیجن میں بیسک فیصلہ باز سے ہوں میری شادی ہوئی ہے چیک بٹی ادھر سے میں نے دوہزار پانچ میں شادی ہوئی ہے اور دوہزار آٹھ میں میں ہیدھر سیٹی میں شفٹ ہو گئی ہوں تو سیٹی میں شفٹ ہوئی ہوں بچے چھوٹے تھے میرے ہسپنٹ اکیلے تھے وہ نہ مارکٹ میں سروائیو نہیں کر پا رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ بزنس سٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ لیا ہے ریسٹیویشن سیٹ اپ کا سوفی والوں کے ساتھ کیا ہے شکرگنج کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد بیک پالر کے ساتھ کیا ہے سیڈر کے ساتھ کیا ہے پھر میں نے کوک کی نیسلے کی پیپسی کی رانی جوز کی ٹریڈنگ سٹارٹ کی ہے وہ الحمدللہ میں نے پورے پنجاب میں کی ہے پورے پنجاب میں اور کوہٹا میں کوہٹا سے ہمارا سارا سٹاک وغیرہ آرہا تھا کراچی سے آرہا تھا ٹریڈنگ کے حوالے سے ٹریڈنگ کے بعد میں نے اپنا دوہزار اٹھرہ میں سوپر سٹور بنایا ہے سوپر مارٹ وہ تین سال میں نے رن کیا ہے لیکن اس کا نیا ایکسپیرنس بہت اچھا تھا لیکن ٹائمنگ بہت زیادہ تھی دیوٹی بہت زیادہ تاف تھی پھر ظاہر اب بچوں کو بھی ٹائم دینا تھا بچے میرے ماشاءاللہ کیڈٹ پڑ رہے ہیں ان کے پاس آنا جانا پھر سٹور کو آف کرنا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ مشکل تھا اس لئے میں نے اسٹور وائنڈ اپ کر دیا اور اب میں نے مری میں اپنا ہوتل بنایا ہے اپنا ذاتی مال روڈ کے اوپر ہے شبستان ہوتل ہے اور وہ بڑا اچھا چلا رہی ہوں اور نیکس انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم ادھر مری میں اپنی فارمیسی بھی سٹارٹ کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنا ڈسٹیویشن سیٹ اپ بھی آنکار رہے ہیں جی آپ نے محترمہ آسفہ کی زبانی سنا ان کی جو ترقی کی رہے ہیں ان پر وہ کیسے گامزن ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شفقت علی پیلوان سپیشل ٹی وی حافظہ بار اور سپیشل ٹی وی بنا ہیدر آباد کے عوام کی آواز نو سربازوں کو کیا بے نکاب مازوری کا ناٹک کر کے عوام کو بے وقوق بنانے والے گداغہ کی عمران دیس والی سے کیا بات چیٹ ہوئی آئیے دیکھتے ہیں مام کیا ہے سائد بھائی کب سے مازور ہو اس نے ٹائد سے مازور ہو یہ آپ کا ہاتھ خوش ہے ایسے بڑے غیر سکھ سے اس پیشن ٹوی اوہ reap آپ کو دکھا رہاuen کہ کبیشن چھوڑیں آپ کو آپ کی ہاتھ مک نہوں آپ ہاتھ میں دکھا رہا�� یہ کسیان کہ آپ کو اب لakis ورقیب بہرام آپ کو یہاں چل koska آپ کریچا چاند چولی ہوئя عمران کا ساتھ ہوئی pret بھائی نچا چولی ہوا ہے میں مہانتا ہوں آپ کی بات مگر آپ یہ کرکے لوگوں کو بے احکوبان ہے چہ survivors چچہ ایسے بلو موسیقی سپیشل ٹی وی سے فیلم وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی